دوستو نمبر شکار میں منوش کمار شرمہ آزاد ہند آواز نیوز کے لیے آپ کے بیچ میں ایک بار پھر بہت زیادہ دن آپ کے بیچ اپسینٹ تو نہیں رہا لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ساری کم یا دور کر سکوں جو شاید آپ نے مس کی ہوں گی دوستو آج کا دن بیسے بھی ایک چرچہ کا بشے بنا رہا ایک طرف جہاں ارنف گوسوامی کی چرچہ تھی تالیوان کی لیڈروں کو ایک انٹرویو لینے کے اوپر دوسری طرف بابو کلیان سنگھ کے بارے میں کچھ خبریں سنسنی خیز روپ سے چل رہی تھی کچھ اپنے طریقے سے چیزوں کو پریباشت کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں دوارہ مانگ کی جا رہی تھی کہ بابو کلیان سنگھ کانتیم سنسکار سریو گھاٹ پر ہو لیکن دوسری طرف ایک مانگ جور اور پکڑ رہی تھی کہ بابو کلیان سنگھ کا جو انتیم سنسکار دھا سنسکار ہو وہ نرورہ اسٹھیت شمشان گھاٹ میں ہو نرورہ میں اٹومک پاپر سنٹر ہے جس کی اسٹھاپ نہ کبھی سورگیہ پردھان منتری اندرا گاندھی نے رکھی تھی اور پاس میں ہی لودہ باہولے چھتر ہے جہاں کے ایک ماتر نیتہ بابو کلیان سنگھ کو مانا جاتا ہے بابو کلیان سنگھ یہاں لوڈوں کے ملائم سنگھ کی طرح یا مایہ وطی کی طرح ایک چھتر نیتہ نہیں بن پائے کیونکہ ان کی رہا میں ہمیشہ روڑے بھارتی انتہ پارٹی نہیں اٹکائے یاد ہوگا آپ کو کہ ایک بار مانانی کلیان سنگھ سورگیہ کلیان سنگھ نے الگ ہو کر کہ اپنا خود کا ایک رازنے تک دل بنائے تھا بھارتی انتہ پارٹی سے ناراج ہو کر لیکن زیادہ دن وہ پولٹکس کام نہیں کر پائی ایک طرح سے وہ فیل ہو گئے بڑی راستے پارٹی تھی بھارتی انتہ پارٹی جس کے سامنے کلیان سنگھ ایک جاتیقت نیتہ بننے کی رہا پر جو اگرسر ہوئے تھے شاید اس میں کامیاب نہیں ہو پائے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلیان سنگھ کا ذکر آج کیوں ہو رہا ہے جبکہ وہ مر چکے ہیں ان کی عمر نواسی سال تھی کلیان سنگھ ایک ایسے نیتہ تھے جنہوں نے وہ راستہ دکھایا بھارتی انتہ پارٹی کو جس راستے پر چل کے آج سینٹر کی کینڈر کی سطح پر موڈی جی کی سطح براج مان ہے میں آج دلانا چاہوں گا دوستو بابو کلیان سنگھ کے بارے میں آج جو کچھ چلا وہ بہت زیادہ شرمناک تھا وہ بہت زیادہ دکھ دینے والا تھا دوستو بھارت کی شان ہے تیرنگا جھنڈا اور بھارت کی شان تیرنگے جھنڈے میں لپٹ کر کے مرنا ہر شہید سینک کا ایک سپنا ہوتا ہے ہر دیش کی اس نیتہ کا سپنا ہوتا ہے جس نے اس دیش کی سیوہ کی ہے بھلائی دھرم نرپکستہ کو لے کر کے ایکتہ اخندتہ کو لے کر کے بابو کلیان سنگھ پورو مکھیا منتری پر گائے بے گائے انگلیاں اٹھتی رہیں ادالت نے بھی ان سے سوال پوچھے تھے لیکن آج ان کے مرنے کے بعد تیرنگے کا تو اپمان ہوا ہی ہوا ایک طرح سے بابو کلیان سنگھ کا اپمان کر دیا گیا شاید پارٹی کے جھنڈے سے نیچہ ہے تیرنگا جھنڈا اسی لیے یہ اپمان کیا گیا کانگریس کی اس پر تیخی پرتکریہ آئی کانگریس کی تیخی پرتکریہ آنی اس لیے بھی لازمی تھی کیونکہ ایک سیدہ سادہ سا فوٹو جو بائرل ہو رہا تھا جس میں ایک طرف تیرنگے میں لپٹا بابو کلیان سنگھ جی کا شب تھا اور اس کے اوپر بھارتی انتہ پارٹی کا دھوج رکھا ہوا تھا جس کو لے کر کے کافی ٹپڑیاں آئیں اور بڑی سخت ٹپڑیاں آئیں سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر کہا گیا ترنگے کے ساتھ ایسی دھشتتہ برداشت نہیں ہوگی ہر ستھاپیت سدھانت کا اپمان دیش کے گورپ کا اپمان آخر آپ ایک کیسا نیا بھارت بنا رہے ہیں پردان منطری موڈی جی کیا یہ کرتے راشت کی گریمہ کے خلاف نہیں ہیں پبلیس سٹی کے لیے راشتے دھشت کا اپمان کرنے والوں پر کاروائی کب ہوگی بھائی راشتے دھشت کی جو اپمان نہ ہوتی ہے جس طرح سے ایک طرف نعرہ لگایا جاتا ہے بھارت ماہ تاکی جے اور تیرنگا یاترہ نکالی جاتی ہے بلاتکاریوں کی سمرتن میں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے دل میں تیرنگا جھنڈا کے لیے یا راشتے دھشت کے لیے کتنی بڑی اجیت ہے لیکن آج تیرنگا جھنڈا بیواداس پت اس لیے بھی بن جاتا ہے جب بابو کلیان سنگھ کے شب پر ڈالا گیا وہ تیرنگا اس کو نیچہ دکھانے کے لیے پارٹی کا جھنڈا بھی ڈال دیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ راجعپال کا جو پد ہوتا ہے وہ تیرنگے کا ادھیکاری ہوتا ہے نہ کہ کسی پارٹی کے جھنڈے کا ادھیکاری ہوتا ہے ایک طرح سے اکشم میں آپ رات کیا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے کیونکہ راشپتی اور گورنر جو ہوتے ہیں وہ راشت کی دھروہر ہوتے ہیں اور راشت کی دھروہر یدی مرتیوں کو پرابت ہوتی ہے تو ان کو تیرنگے میں لپیٹ کر ہی شرد دھانجلی دی جاتی ہے یہ ہمارے دیش میں ہوتا آیا ہے ستر سالوں سے ہوتا آیا ہے لیکن ان ستر سالوں کو بدلنے کی دھن پردان منتری موڈی اور بھارتی انتہ پارٹی کی نیتاؤں کے دماغ پر سوار ہے کچھ پترکاروں کے دماغ پر بھی سوار ہے جو لگتا ہے شاید بوخلا گئے ہیں لیکن جب سوشل میڈیا پر تیرنگے کو لے کر کے ساری بپکشی پارٹیوں نے ہو حلہ مچانا شروع کر دیا سوانج بادی پارٹی کی جوہی سنگھ نے کہا کیا ہمارے ترنگے سے بھی ادھک سممان کسی اور جھنڈے کا ہو سکتا ہے کسی بھی پرستطی میں کہا اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کیا ترنگے کا اپمان نہیں ہے بات سیدھی تھی کہ ترنگے کے اوپر بھارتی انتہ پارٹی کا جھنڈا لگایا جانا ایک طرح سے ترنگے کا اپمان تھا جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ برپا دوسری خبر میں ارنف گوسامی جس کی گرفتاری کی مانگ آج بہت جور شور اٹھی جور شور کے ساتھ اٹھی جس کے بارے میں سوشل میڈیا نے بڑی تیخی پرتکری آئیں دیں ارنف گوسامی جنہوں نے تالیوان کے نیتاؤں کے ساتھ انٹرویو کیے ایک طرح سے تالیوان کی نیتیوں کا سمرتن کیا اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی تیخی پرتکری آئیں جس میں ارنف گوسامی پر انگلیاں اٹھائی گئیں ساتھ میں اس کی گرفتاری کی مانگ کی گئی ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی انتہ پارٹی اپنے سپورٹروں کو چاہے وہ کتنا بھی بڑا اپرات کر لیں چاہے دیش کے ساتھ گرداری کر لیں یا مخوری کر لیں بھارتی انتہ پارٹی ان کے اوپر کوئی بھی آرو ساویت نہیں ہونے دے گی نہ ان پر کوئی کاروائی کرے گی کیونکہ ان کو دیش کے ساتھ سمیدان کے ساتھ کھیلنے کی پوری آزادی ہے تو دوستو میرا سوال آپ سے ہے کیا ترنگے کا اپمان آپ کو نہیں لگتا بھارتی انتہ پارٹی کے دوارہ کیا گیا بابو کلیان سنگھ کا بھی ایک طرح سے اپمان کیا گیا اس لودھے راجپود برادری کا پوری طرح سے اسممان کیا گیا جس برادری کے ایک شطر نیتہ تھے بابو کلیان سنگھ بابو کلیان سنگھ کے نام پر ان کی برادری کے کئی نیتاؤں نے مانگ کی ہے کہ ان کے نام پر گھاٹوں اور مندر نرمان میں جو ان کی بھومکہ تھی اس پر ان کا نام دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف جہاں بھارتی انتہ پارٹی ناٹک واجی کرتی ہے اپنے جھنڈے کو ترنگے کے اوپر دکھا کر کے کیا بھارتی انتہ پارٹی بابو کلیان سنگھ کے لیے وہی سممان دے پائے گی لودھے راجپود بہاو لچھتر کے ایک شطر نیتہ بابو کلیان سنگھ کو کیا وہ سممان ملنے کا حق ہے کیا موڈی وہ حق ان کو دے پائیں گے کیا پردان مندری موڈی نرورا میں جا کر ایلاؤنس کریں گے کی ایک گھاٹ پر بابو کلیان سنگھ کا نام لکھا جائے کیا یہ ان کے لیے شردانجلی نہیں ہوگی اگر آج ترنگے جھنڈے کا اپمان اور بابو کلیان سنگھ کا اپمان ہوا ہے تو ایک سنہرہ افسر ہوگا کی گنگا جل اور گنگا کی پاون دھرتی پر کھڑے ہو کر کے پردان مندری موڈی اپنے اس کرنی کے لیے معافی مانگیں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو کرپیا کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں نمشکار جہین